بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایس روئرنس تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم آج ہم اردو خوشخطی کے اندر یا اردو لکھنا پڑنا سیکھیں کے اندر سیکھیں گے کہانی کیسے لکھتے ہیں اور اس میں ہم آج سیکھ رہے ہیں لالچی کتہ تو لالچی کتہ کی جو ہیڈنگ ہے یہ آپ نے اوپر دینی ہے اور جب بھی آپ کہانی شروع کریں تو آپ نئی لائن سے سٹارٹ کریں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اور ایک لائن آپ چھوڑ کے تو آپ دوسری لائن سے سٹارٹ کریں گے اور شروع میں آپ نے تھوڑا سا گیپ دینا ہے تھوڑا سا سپیس دے کے پھر آپ شروع کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک نئی لائن سٹارٹ ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ میں اس کو پڑھوں گا تو اب دیکھیں دیکھ کر لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پورا ایک سنٹینس پڑھیں یہ نہ کریں کہ ایک ادھر سے آپ نے کتاب سے دیکھا ایک پھر آپ نے ادھر لکھا ایک پھر ادھر سے دیکھا کتہ پھر کتہ لکھا اس طرح نہیں لکھنا آپ نے لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا ایک تو آپ کو یاد بھی ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی رائٹنگ سپیڈ جو رہا ہے وہ بھی بڑھے گی تو اس میں آپ نے پورا ایک سنٹینس پڑھنا ہے پورا فکرہ پڑھنا ہے جیسے ایک کتہ کساب کی دکان سے گوشت کا ٹکڑا چورا کر لے جا رہا تھا تو میں نے یہ پورا ایک سنٹینس پڑھ لیا اب اس کو میں یہاں پہ لکھوں گا ایک کتہ کساب کی دکان سے ایک گوشت کا ٹکڑا چورا کر لے جا رہا تھا ابھی دیکھیں کہ میں نے ایک پورا جو فکرہ ہے اس کو پڑھا ہے اور اس کو میں نے زبانی لکھ دیا ہے اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ کا کنسپٹ بھی کلیر ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے اور پھر کیا لکھنا ہے آپ نے تو وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ کا کنسپٹ کلیر جب ہوگا تو آپ کو آٹومیٹکلی وہ کہانی یا وہ جو کویشن آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائے گا اس کے بعد ہے راستے میں ایک ندی بہتی تھی یہاں پہ آپ نے جب فرسٹ آپ دینا ہے یا ختمہ دینا ہے تو آپ نے تھوڑا سا سپیس دے گے تو پھر لکھنا ہے راستے میں ایک ندی بہتی تھی گوشت کا ٹکڑا موں میں لیے ہوئے وہ ندی عبور کر رہا تھا گوشت کا ٹکڑا موں میں لیے گوشت کا ٹکڑا موں میں لکھ سکتے ہیں کہ اسے اپنا اکس پانی میں دکھائی دیا یا نظر آیا دکھائی دیا اس نے سوچا شاید کوئی دوسرا کتہ بھی موں میں گوشت کا ٹکڑا لیے ندی عبور کر رہا ہے اس نے سوچا شاید کوئی دوسرا کتہ بھی گوشت کا ٹکڑا موں میں لیے ندی عبور کر رہا ہے کتے نے چاہا کہ وہ دوسرے کتے سے بھی گوشت کا ٹکڑا چھین لے یہاں پہ اگر ہم لالچی کتہ لکھ دیں گے یا لالچی کتے نے ٹھیک ہے نا تو وہ زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ کتاب کے اندر صرف کتے نے لکھا ہے تو لالچی کتے نے چاہا چاہا کہ وہ دوسرے کتے کے موں سے بھی گوشت کا ٹکڑا چھین لے چنانچہ اس نے ندی میں چھلانگ لگا دی چنانچہ اس نے ندی میں چھلانگ لگا دی اور زور زور سے بھونکنے لگا بھونکنے لگا یوں اس کا اپنا گوشت کا ٹکڑا بھی پانی میں بہ گیا یوں اس کا اپنا گوشت کا تکڑا بھی پانی میں بہ گیا لالچی کتہ پانی سے بھیگ گیا اور ملا بھی کچھ نہیں لالچی کتہ جب آپ کاف کو لکھیں گے کشوالی کاف تو آپ مارجن لائن سے تھوڑا سا ہٹا کے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ یہ کش جو ہے یہ پیچھے مارجن لائن کے ساتھ نہ جڑے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیکھیں یہ میں نے کتہ لکھا ہے تو اس کو ہٹا کے آگے سے سٹارٹ کیا تھا کار کو لکھا ہے کتے کو لکھا ہے تو اس چیز کا اپنے خیار رکھنا ہے لالچی کتہ پانی میں بھیگ گیا اور ملا بھی کچھ نہیں اب یہاں پر دیکھیں میں نے تھوڑا سا سپیس دے کے پھر لکھا ہے تاکہ یہ پیچھے اگر یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ کش جو ہے یہ ہے کا جو یہ سمبل ہے اس کے ساتھ جڑ سکتا تھا اس لئے تھوڑا سا اس کو میں نے وقفہ دے دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے کہانی کو لکھنا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی تو اس کے مطابق آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ پڑھیں گے پھر اس کے بعد لکھیں گے تو رائٹنگ سپیڈ بھی آپ کی اچھی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور کہانی جلدی یاد ہوگی تو انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم